شروع ہوتا ہے انہوں نے یہاں پر دکھایا ہے کہ یہ ایٹین نائنٹی سیکس کی کیا ٹائم ہے سپرینگ کا ٹائم ہے ایٹین نائنٹی سیکس کا یعنی کہ ابھی ایٹین سینچری چل رہی ہے وہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ مسٹر چیپس جو ہے اپنے ایک کلیگ مسٹر راودن کے ساتھ لیک دسٹرک پہ جاتا ہے اپنی وکیشن سپینٹ کرنے کے لیے وہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں انجوائیمنٹ کرنے کے لیے لیکن ہوتا یہ ہے کہ مسٹر راودن کچھ اپنے فیملی ایشیوز کی وجہ سے وہاں سے جلدی واپس آ جاتا ہے لیکن مسٹر چیپس وہاں پہ سٹے کرتا ہے مسٹر چیپس کو وہاں پر بتایا گیا ہے کہ وازڈیل ہیڈ ایک جگہ ہے وہاں پہ ایک فارم ہاؤس ہے جہاں پہ مسٹر چیپس ٹھہرا ہوا ہے کیونکہ مسٹر راودن واپس آ چکا ہے تو مسٹر چیپس جو ہے وہ وہاں سے روز صبح نکلتا ہے آؤٹنگ کے لیے اور وہ ساری جگہوں پہ گھوم کے آتا ہے اور وہاں پر انجوائے کر رہا ہے ایک دن اسی طرح سے وہ ایک ہلی آئریا ہے وہاں پہ وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے تو چیپس ایک دن نوٹس کرتا ہے کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک لڑکی کھڑی ہے اور وہ اپنا ہاتھ ہلا رہی ہے اور مسٹر چیپس کو تب ایک خطرے کا احساس ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر آئے اور وہ مدد کے لیے پکا رہی ہے مسٹر چیپس کو جب یہ لگتا ہے تو وہ اپنی عمر کا بھی خیال نہ کرتے ہوئے اوپر کی طرف بھاگتا ہے تاکہ وہ اس لڑکی کو کوئی مدد فراہم کر سکے اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ وہ جلدی میں جا رہا ہوتا ہے تو مسٹر چیپس کا پاون پھسلتا ہے جس کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے اور اس کا جو ٹکھنا ہے وہ نکل جاتا ہے ہوتا ہے کہ وہ لڑکی مدد کے لیے پکا رہی ہے دراصل وہ پہاڑ کی دوسری جانب اپنی ایک دوست ہوتی ہے جس کو وہ ویو کر رہی ہوتی ہے ہاتھ ہلا کر بلا رہی ہوتی ہے اور وہ کہیں بھی گر نہیں رہی ہوتی اور مسٹر چیپس کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ لڑکی مدد کے لیے پکا رہی ہے جس کو بچاتے ہیں مسٹر چیپس جو ہے خود حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی اور اس کی دوست جو ہے مسٹر چپس کے پاس پہنچتی ہیں ان کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ مسٹر چپس اس لڑکی مدد کے لیے آیا ہے تو وہ بھی ان ریٹرن اس کی مدد کے لیے آتی ہیں کیونکہ اس کا جو انکل ہے اس کا جو ٹکھنا ہے وہ نکل چوکا ہوتا ہے مسٹر چپس چلنے کے قابل نہیں رہتا تو وہ لڑکی جو ہے اپنی دوست کی مدد سے مسٹر چپس سے اس کا ایڈریس پوچھتے ہوئے اس کو اس فارم ہاؤس تک پہنچاتی ہیں اور اس کے گھر تک پہنچا کر آتی ہیں اور اس کی ٹیٹمنٹ میں اس کی ہیلپ کرتی ہیں تو مسٹر چپس جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کیونکہ وہ کبھی اس طرح سے خواتین کے درمیان میں رہا نہیں تھا اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا وہ کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایک لڑکی اتنی آسانی سے ایک موڈرن سی لڑکی ہے جو پہاڑوں پر گھومتی پھر رہی ہے سائیکلنگ کر رہی ہے وہ اس کے ہیلپ کے لیے آئے گی وہ موڈرن لوگوں کو پسند نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ جو موڈرن ومن ہے وہ مونسٹر کریچر ہے یعنی کہ اس کو خوفناک مخلوق کہتا ہے خوفناک مخلوق وہ کس وجہ سے کہتا ہے ان کے جدت کی وجہ سے نیپن کی وجہ سے اور اس فریڈم کی وجہ سے جو اس وقت کی عورتیں چاہ رہی تھیں ان کو ملے مسٹر چپس جو ہے وہ ان خیالات کو پسند نہیں کرتا عورتوں کے کہ عورتیں موڈرنیزم میں جائیں اور خود کو اتنا موڈرن تصور کریں اس کے لئے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک لڑکی تنہا وہاں پہ گھوم پھر رہی ہے پھر وہ سائیکلنگ کر رہی ہے پھر وہ اکیلی اسے ملنے آ جاتی ہے اور وہ لڑکی اس لئے آ رہی ہے کیونکہ اس کے میری وجہ سے چوٹ لگی ہے لیکن مسٹر چپس کو یہ بات حضر نہیں ہو رہی وہ اس لڑکی کو موڈرن کنسیڈر کرتا ہے اور وہ کچھ اچھا خیال نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ لڑکی جو ہے اکثر اس کے پاس آتی جاتی ہے اور اس کی ہلپ کرنے کی کوشش کرتی ہے اپنے سائیکل پہ روز آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ مسٹر چپس کو چیز کی ضرورت نہیں ہے ضرورت تو نہیں ہے مسٹر چپس اس کے عدات و طوار سے اس بات کا تو اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے موڈرن ہے لیکن وہ اسے کوئی اچھ نہیں کہتا اور وہ صرف اپنے آپ تک محدود رکھتا ہے اپنے آپ کو سنجیدہ اور بردبار شخص بن کر رہتا ہے جو کہ اس کی عادت بھی ہے اور وہ زیادہ جلدی کسی سے گھلتا ملتا نہیں ہے اور سپیشلی لڑکیوں سے بھی نہیں تو اس میں جو لڑکی یا جو کریکٹر انٹرڈیوس ہوا ہے اس لڑکی کا نام کیتھرین بریجز ہے جو کہ ٹونی فائیو یئرز اولڈ ہے پچیس سال کی وہ لڑکی ہے ینگ لڑکی ہے اور اس کی اور مسٹر چپس کی عمر میں تقریباً آدھا آدھا کا فرق ہے تو وہ لڑکی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کیونکہ اس کو میری وجہ سے چوٹ لگی ہے تو وہ اس کی ہیلپ کرنے کے بارے میں سوچ لیتی ہے اور اس کی ہیلپ کرتی ہے بعد میں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ لڑکی ایک گورنیس ہے گورنیس اس وقت اس عورت کو کہا جاتا تھا جو کہ لوگوں کے گھروں میں جا کر پڑھاتی تھی بچوں کو پڑھاتی تھی گھروں میں جا کر اس میں بتایا گیا ہے کہ جو کیتھرین ہے اس کے پیرنٹس نہیں ہیں اور وہ جو ہے اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے خود اس طرح کی جابز کرتی ہے تو وہ اور موڈرن شو کی گئی ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ لڑکی ساتھ تک موڈرن ہے کہ وہ ابسن اور برنال شاہ کو بڑا پسند کرتی ہے جو اس زمانے کے مشہور رائٹر ہیں اور جبکہ مسٹر چپس کو ان دونوں سے بڑی چڑھ ہے یہ اب ان کو سخت ناپسند کرتا ہے کیونکہ یہ لوگ موڈرن ازم کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور عورتوں کی برابری کے حقوق کی بات کرتی ہیں اور مسٹر چپس ان چیزوں سے بڑا دور ہے اور وہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے اس کے بعد جو ہے مسٹر چپس کافی آوائیڈ کرتا ہے کہ وہ لڑکی کے ساتھ اس کی زیادہ بات نہ ہو لڑکی اپنے آئیڈیاز بھی ظاہر ہے اس کے پاس آتی ہے تو شیئر کرتی ہے موڈرن اپنے آئیڈیاز کے بارے میں بتاتی ہے وہ اس چیز کی بھی حامل ہے کہ لڑکیوں کو یونیورسٹریز میں جا کر پڑھنا چاہیے وہ اس بات کے بھی حق میں ہے کہ لڑکیوں کو ووٹ کا حق بھی ہونا چاہیے چپس ساری باتیں چپ کر کے سنتا رہتا ہے لیکن وہ ان باتوں کی تقدید کو اہم نہیں سمجھتا کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ لڑکی سے اس کا ریلیشنشیف صرف اتنا صحیح ہے کہ وہ اس سے بحث کیوں کرے اس سے آرگیومنٹ کیوں کرے وہ اس کی باتوں کو سنتا ہے اور اس کے اصلاح کرنے کی نہیں سوچتا اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ لڑکی کی جو دوست ہوتی ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن لڑکی اس کی مدد کرنے کے لیے وہیں پر قیام پذیر رہتی ہے تو مسٹر چپس شروع میں تو اس لڑکی سے آوائیڈ کرتا رہتا ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ مسٹر چپس کو خود پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس طرح کے لڑکی جسے وہ پہلے کبھی نہیں ملا تھا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جدیر قسم کی عورت اور اس کی مصروفیات جو کہ اس کو ناغوار گزرتی تھی وہ ان کو پسند کرنا شروع ہو جائے گا اب مسٹر چپس کے حالات آہستہ آہستہ یہ ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ہے سڑکے کنارے بیٹھ کر انتظار کرتا ہے کہ وہ لڑکی اپنی سیفٹی سائیکل کے ساتھ سائیکلنگ کرتی ہوئی آئے گی اور وہ کئی گھنٹے اس کے انتظار میں گزارنا لگ جاتا ہے ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مسٹر چپس جو ہے اس کی جو لائکنگ ہے آہستہ آہستہ لعب میں محبت میں بدل جاتی ہے تو مسٹر چپس اور جو وہ لڑکی ہے ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں تقریباً ایک ہفتہ لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور پھر بلاخر وہ اپنی منگنی کا ارادہ کر سکتے ہیں یا خود سافتہ منگنی جس کو کہتے ہیں کہ وہ خود کو کنسیڈر کرتے ہیں اپنے ایک ریلیشنشپ میں تو پھر منگنی شادی سے ایک رات پہلے تو وہ لڑکی جب مسٹر چپس سے ملتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ تم کیا پسند کروگے کہ میں تمہیں کیا کہہ کر بلاؤں تو کیونکہ مسٹر چپس کا پورا نام مسٹر چپنگ ہے اور وہ لڑکی اور بروکفل میں مسٹر چپس کو مسٹر چپس کہہ کر پکارا جاتا ہے وہ لڑکی کو پتا چل چکا ہے مسٹر چپس اس بات کا جواب نہیں دیتا کہ وہ اس کو کیا کہہ کر پکارے لیکن لڑکی خود ہی پھر اس کا جواب دیتی ہے کہ میں ہمیں تمہیں چپس کہہ کر پکاروں گی اور یہ ایک جو کہتے ہیں کہ مین لائن میں اس چپٹر کی بن گئی کہ مسٹر چپس کو ساری عمر کے لیے لائن یاد رہ گی کہ مسٹر چپس بھی اس بات کو بڑا اچھا محسوس کرتا ہے کہ اس لڑکی نے اس کے لیے جو نام چوز کیا ہے وہ چپس ہے تو وہ بھی اس کا نام کو سن کر مسکراتا ہے اور یہ لائن ہمیشہ اس کے لیے میموریبل ہو جاتی ہے کہ آئی شیل کال یو چپس ٹو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ شادی کر لیں تو پھر وہ ٹائم بتاتے ہیں کہ وہ دونوں لنڈن میں شادی کرتے ہیں اور تقریباً وہ آٹم ٹرم سٹارٹ ہونے والی ہوتی ہے جب وہ دونوں لنڈن میں شادی کر لیتے ہیں تو یہ جو چپٹر ہے یہ یہاں پر ختم ہوتا ہے مسٹر چپس کی شادی پر کہ ان دونوں نے آٹم ٹرم سے پہلے شادی کر لی ہے تو یہ کچھ مین پوائنٹ سے اس چپٹر کے جو آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ آپ کے جو ہیں کوسٹنز کے آنسر دینے کے لیے ٹھیک ہے تو اگلے چپٹر کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا